ہماری آج کی ویڈیو کا جو طفل کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ جو آئی ایس آسیٰ کے اندر سب سے امپورٹنٹ پسند ہی ہے کہ بائیو ٹیٹا فارم کے اندر آپ کے جو میریٹس ڈی میریٹس لکھی جاتی ہیں تو یہ ان پر ڈپینت کرتا ہے جو آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں لکھتے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں جب آپ اپنے بارے میں خود لکھتے ہیں تو جب آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو آپ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بائیوڈیٹا فارم میں کیا لکھا ہے یعنی آپ کے اندر کونسی خصوصیات خوبی ہیں اور کونسی خانے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ جو میں نے وائٹ بورٹ پر لکھی ہوئے ہیں آپ بھی اپنی وہی لکھیں ہر انسان کی مختلف ہوتی ہیں تو جو آپ کے اندر آپ خصوصیات ہیں تو اپنی میریٹس کے اندر وہ لکھئے گا اور جو ڈی میریٹس ہیں ان کو لکھیں گھر تو یہ کہ آپ کو خاکے کے طور پر میں آپ کو لکھاتا ہوں پھر کس طرح بھی یہ نہیں ڈی میریٹس اور میریٹس لکھی جاتی ہیں تو اس سے بلے ایک ٹیمڈیو فلطہ زون کریں تاکہ یہ میں نے کیا لکھتے ہیں یہ کیا کہ لکھا ہوئے یہ ہیں میریٹس میریٹس یعنی انسان کی خصوصیات ہوتی ہے مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے جو فرتیلہ کام کرتا ہے اور اڈاپٹیو کوئی بھی چیز کسی محول میں جاتے ہیں کوئی نیو انویرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں اس میں ان گھول مل جاتے ہیں پھر آتے ہیں سنسیر کسی بھی چیز کے ساتھ مخلص ہونا تو آپ بھی یہ فو بھی ہو سکتی ہے فیزیکلی فٹ کورپریٹیو کورپریٹ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ انجان سب کے ساتھ انہیں آپ کورپریٹ کرتے ہیں انہیں خدمت خال اللہ تعالیٰ کے یعنی جو مدد ہو جیلوں گی اس طرح کے ساتھ پھر ہوتا ہے رسپونسیبل آپ کو جو کام دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ویڈن نو ٹائم جو آپ وہ ٹائم دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ رسپونسیبلٹیس شو کرتے ہیں کہ یہ میری جو مجھے ٹاسک دیا گیا میں اس کو میں نے پورا کرنا ہے اس کے پاس ہمبل پولائی فرینڈلی بیہیوئر گوڈ مینرز گوڈ ایٹی گئرز یعنی یہ انسان کی میریٹس ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک آفیسرز کے اندر یہ اس کی ایبیلٹیز ہوتی ہیں کہ جو ایک آفیسر ہوتی ہے اس کے اندر یہ جی چیزیں پائی جاتی ہے ایک اچھے انسان کی اور ایک اچھے آفیسر کی یہ نشانی ہوتی ہے تو آپ کے اندر جو چیزیں آپ نے وہی لکھنی یہ نہیں کہ جو میں نے لکھنی آپ نے وہی لکھنی آپ آتی ہیں دی میریٹس کی قلب سے دی میریٹس یعنی میں نے ویسے کمہ نہیں لکھا ہوئے لیکن جو آپ اپنی آپ نے وہی لکھنی ہے بکش کہ انسان جسے کتابی کیڑا کہتے ہیں ہر وقت پڑھتا رہتا ہے آگے آتا ہے سلیپنگ لیٹ یعنی اور جو آپ جہاں بھی ٹیس دینے جائیں گے تو آپ کے انٹرویوز ہوں گے تو آپ زیادہ انگلیس تو پریفر کر دیں کہ آپ انٹرویوز انگلیس میں دیں تو انگلیس کو امپروو کرنے یہ آپ کو فیدہ ہوگا رش سموکر کچھ لوگ سنگرٹ پیتے ہیں یہ بھی ایک دی میریٹس ہے خامی انسان کے اندر نیم پینی چاہیے تو زیادہ باتیں کرنا بڑی ویڈ پی ہے پھر سپیک لاؤڈلی کہ زیادہ بولنا بیٹھے جنہی میں فیلک اندر بیٹھے اندر پونچا بولنا تو یہ خامی ہے ویکن سٹیڈیز یا جنرل لیجن تار آپ کے یہ کمزور ہوتا ہے پھر ایکسیس سیوز آف موبائل کچھ لوگ ہوتے ہیں ساری ساری راہ موبائل اچھے اگر استعمال نہیں کرتا یہ ایک انسان کی خامیہ ہیں پھر ایک گھار کو ٹائم نہ دینا مختلف مضبور ہوتی ہیں جان بوچ گھار کو ٹائم نہیں دیتے ایسے فضول ٹائم ہیدھ بھمت رہتے پھر نماز نہ پڑھنا یعنی آپ اچھی سیاں پوزیٹیو خامیہ لکھ سکتے ہیں نیگٹیو کبھی بھی نہیں کہ آپ اپنے بارے میں غلط لکھ کیا ہیں جو بھی آپ کے اندر ہے ساسر لکھیں انشاءاللہ آپ رکمنٹیشن کے چانسل بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو ٹیسٹ ہے بہت ہی امپورٹن ہے آپ کی رکمنٹیشن جو ہے اس پہ بہت زیادہ نسال کرتی ہے تو اپنی پر چیزیں ان کو بہت نکالیں ادھر ادھر کی چیزیں نہ لکھیں جو کوئی بتا رہا ہے یوٹیوب سے ایرنیٹ سے اٹھا کے لکھ دیں کہ میرے اندر یہ ہے میں لکھو کہ سپورٹس میں ہوں اور مجھے کھیلنا بلکل نہ آتا سبسکرائب کریں اور اپنے کومنٹ سیکشن میں بتائے کہ ہماری ویڈیو پیشی رکھتی ہے شکریہ جزا اللہ